ایک اور چیز جو بلی بہت اہم اور حساس ہے جو والدین کی جانب سے ہونی چاہے شادیوں میں تاخیر شادیوں میں تاخیر بھی جوانوں کے بگڑنے کے اسباب میں داخل ہیں اور اس کے بہت حد تک ذمہ دار والدین ہیں ذمہ دار والدین ہیں اور اس معاملے میں حاجی نمازی حاجی نمازی والدین بھی اس معاملے میں اس معاملے میں مجرم نظر آتے اور مجرموں کی صفوں میں کھنے نظر آتے بچارے دین کا علم ہے ساری چیزیں پہلی صف میں حاضر رہتے لیکن بیٹے اور بیٹی کی شادی کے معاملے میں ان کی بھی سوچ اور ان کی فکر وہی ہے کہ جب تک کسی ایک آلے سے آلہ ڈگری کو جب تک پانا لے بیٹا یا بیٹی جب تک بزنس اچھی طرح سے اس کا سیٹ اپ نہ ہو جائے تب تک شادی کیسے کر دیں گے تب تک شادی کیسے کر دیں گے اور اسی انتظار میں ڈگری حاصل کرنے کے نتیجے میں بزنس کے سیٹ اپ کرنے کے انتظار میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کسی اور راہ پر لگ چکا ہے کسی اور کے ہتھے چڑھ چکا ہے اپنے نفس کا سعودہ کر چکا ہے اپنے عزت اور عابروں کو بیٹ چکا ہے بیٹے اور بیٹیوں دونوں کی حالت یہی ہے اس کے بعد تب ہوش آتا ہے اس کے بعد تب پیچھے پڑنا ان کے شروع ہوتا ہے نتیجہ نتیجہ فتنے کے سوا نتیجہ گھر میں افرات افری کے سوا نتیجہ باپ اور بیٹے کے درمیان بگاہر کے سوا کوئی اور چیزیں ہی نکلتی ہیں یاد رکھیں یاد رکھیں کہ اللہ نے اس بات کا وعدہ لیا ہے اس کے رسول نے بھی اس بات کی زمانت دی ہے کہ اگر وَلْيَسْتَعْفِفِ اللَّذِينَ لَا جِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ کہ جو نوجوان یا جوجوان اپنی عزت و عبرung کی حفاظت کی خاطر مفلسی کے عالم میں ہے غربت کے عالم میں ہے لیکن اپنے عزت و عبرung عفت و عزمت کی حفاظت کی خاطر نکاح سے منسلک ہو جاتا ہے نکاح سے منسلک ہو جاتا ہے اے لوگوں کسی انسان نے نہیں دنیا کی کسی اور کسی اور پرس میں نہیں دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں اللہ نے اس بات کی زمانت دی ہے کہ اللہ انشاءاللہ آپ کی اس نکاح کی برکت سے اللہ آپ کی اس رشتے کی برکت سے اللہ آپ کی اس نیک نیتی کی برکت سے آپ کو مالا مال کر دیں گے والدین کو سوچنا چاہیے کہ ان کی اولاد انشاءاللہ مالا مال ہو جائے گی والدین کو والدین کو بہت حساس رہنا چاہیے بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد وقت ہوتے ہی انہیں رشتے ازدواج سے منسلک کر دینا چاہیے ایک بہترین رشتہ اگر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اس سے منسلک کر کے اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نمانا چاہیے تاکہ اللہ کے یہاں یہ جواب دے نہ ہونے پائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس اہم اور حساس مسئلے کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العالمین ہم نوجوانوں کو اپنی اصلاح کی اور اپنی اصلاح کی فکر کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں کسرت کے ساتھ سلسلے میں دعاوکی بتوفیق ادا فرمائے اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت بلیها ومولاها اللہم اینی اسألوك الهدى والتقا والعفاف والغناء اقول قولي هذا واستغفر الله لونکم الیسان المسلمين السلام علیکم ورحمت اللہ